دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں 30 کراؤس 30 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ اس ٹین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کے اگر ریلنگ کی بات کریں تو آپ کو ایک بہترین سا ڈیجائن فرنٹ ریلیویشن ویت پورچ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں دونوں سائیڈ میں نے یہاں پر ونڈو دیا ہے جس میں پراپر طریقے سے آپ کا سیملیرٹی بلکل دیکھ سکے اور بیچ میں مین ڈور ہے اس کے پہلے یہ پورچ کا ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو دو پلر ہیں اور آپ کا سلوپ ٹائپ کا یہاں پر بیم کو استعمال کیا ہے یہ آپ کا ونڈو ہے اس میں باری ایک فریم میں نے انکلوڈ کیا ہے اور شاید ساتھ اس ٹیر سے آپ اندر جا پائیں گے اسی موڈل کو رہاں ڈسکس کریں گے بنیش وڈم لگاتار میں ہوں پہنچا گھڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کریں ساتھ ساتھ اڈویل آئیکن جرور پریش کر دیں اس سے مرے آنے والے سبھی وڈاپ لگاتار دیکھ سکے تو جو آج کا پلان ہے اسے میں جوم کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں جیسے آپ کو اس کا ریالسٹک ویو دیکھنے کو ملیں اس میں پراپر طریقے سے گریل کیسے یوز کی گئی ہے ریلنگ میں اگر ہم بات کریں کورنر پر تو کورنر پر آپ کو ایل سیپ میں یوز کیا ہے میں نے اور بیچ میں اویل سائج کا آپ کو ایک جھروکہ ٹائپ کو ملتا ہے سپیس ملتا ہے تو یہی پورا موڈل فرنٹ ٹیلیویشن ہے اگر ہم گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے جس میں آپ کو دو پلر ملتے ہیں جس میں میں نے ڈیفرینڈ ٹیکسٹر ہی استعمال کی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا بیم ہے جو کی ایل سیپ میں ہے اس کے بعد یہ آپ کا پورس کا ایریہ ہے آپ دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ڈیکوریشن کے لیے گملے وغیرہ رکھ دی ہے اور یہ آپ کا پورس ایریہ ہے یہ آپ کا مین ڈور ہے جہاں سے انٹری ہوا یہ دونوں طرف ونڈو ہے مین ڈور سے آپ جیسے انٹری کرتے ہیں اندر تو آپ ایک گیلری نوہاں میں پہنچ جاتے ہیں گیلری میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد لیپ ٹرنٹ سائیڈ میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو دو بیڈ ڈور ملتے ہیں دیکھئے گا الگ الگ میں نے ڈور دی ہے لیپ ٹرنٹ میں ایک اس کورنر پر بیڈ ڈور ہے ایک اس کورنر پر ہے اس کے بعد فرنڈ میں اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کیچین ایریہ ہے جیسے دور کے سامنے کیچین ایریہ ہے اس کے بعد اس کورنر پر یہ بھی آپ کو ایک بیڈ ڈور دیکھنے کو ملتا ہے اور ادھر سے اسٹیرز جسٹ بہار سے اسٹیرز آپ چڑھنا سٹارڈ کریں گے اور ٹرن ہو کر واپس آ جائیں گے اسی کی نیچے ساتھ ساتھ اور جو اسپیس بجتا ہے اس دونوں کو کمائنڈ کرتے ہوئے میں نے لیٹ ڈور دور کے سامنے یہاں پر بنا دیا ہے تو یہاں پر اگر اوبرال بات کریں تین ویڈ ڈور ملتے ہیں جو کی فرنڈ میں آپ کا گیش ٹروم یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے آپ ایجائے سے گیش ٹروم استعمال کر سکتے ہیں پیچھے بیڈ ڈوم ہے اور اس کارنر پر بھی بیڈ ڈوم ہے ساتھ ساتھ جسٹ گیلری کے سامنے یا مین ڈور کے سامنے آپ کا کچین ایریہ ہے اور اس سیڈ آپ کا لیٹ ڈ بات پلس اسٹیر اسٹیر بھی آپ دیکھیں گیلری سے چرنہ سٹارڈ کریں گے اور ٹرن ہو کر آپ واپس آتے ہیں اور اس کے نیچے والا ایریہ ساتھ ساتھ اور پورا انکلوڈ کر کے کمائنڈ کر کے میں نے لیٹ ڈ بات کو بنا دیا ہے تو یہ تین بیڈ ڈوم کے ساتھ بہترین سے موڈل 30 کراؤس 3900 سکوائر فٹ میں ملتا ہے پورچ کا ڈیجائن بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پراپر طریقے سے تو یہ جو موڈل تھا جی گراؤنڈ فور تھا اگر ہم اس کے لاش فلور کی بات کریں تو یہ اس کا لاش فلور ہے لاش فلور پر حالاکہ میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی فرنٹ میں ریلنگ جو کی کمبینیشن میں نے دیا ہے یہاں پر ایل سیپ کا کچھ دیجائن جو بھی کورنر یہاں پر آپ کو چار کورنر دیکھنے کو ملتے ہیں اس پر ایل سیپ کا سائز کا ڈیجائن دیا ہے بیچ میں اوویل کا دیا ہے اور آپ کو کلر بھی میں نے یہاں پر پروائیڈ کیا ہے جس سے آپ کو کلرنگ کی پروبلم نہ ہو چاروں طرف بلیک کلر کا ایک پٹی دیا ہے تھری سائیڈ کلوز دیتا ہوا لیڈی کیونکہ آپ کو یہاں پر فرنٹ میں ایلویشن کی بات کریں تو آپ کو پورچ کے ساتھ یہ بہترین سا تیس بائی تیس پیڈ میں موڈل دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ موڈل کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں سچ ست ویڈیو کو لائک شیئے ضرور کریں اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس موڈل کا اسٹی میٹ کرنا چاہتے ہیں کاؤسٹ تو آپ پلی سٹور پر جا کر ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس مال آسپلان نام سے اپلیکیشن ہے مہابر آپ کو کاؤسٹ اسٹی میٹ کرتا ہے سہست میٹریل کتنا لگنے والا وہ بھی آپ کو اسٹی میٹ کر کے بتا دیتا ہے تھینکس وارچنگ